سمندر دی جہانہ میں جان یا اگلی جہانہ میں جان گان دا موتر نہیں گوبر بھی کھاون ہندو سمجھائی نا بات انہوں میں جو کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہوئے گا کیامت تک جڑے ایک منٹیج پاکستان دے ایتھے تا مووی نہیں یہ نہ کرنا ویسے جڑے کوئی ٹٹو مٹو ہے انہوں دے جہاز داوے کیامت تک کوئی ایک منٹیج پانچ جہاز دائے گا محمد عربی دا غلام ہوئے گا کہ کیامت تک جدہ سٹھ لاکھ جنازج کوئی آئے گا وہ بھی محمد عربی دا غلام ہوئے گا ایم ایم عالم شادی نہیں کیتی اے ہیرو تھی ابت چاہنا بچے رو پڑھاؤو نا جدو منگلہ دیش علیہ دا ہویا تے ہم ایم عالم کیا میں شادی ادھو کرنی جدو پاکستان تے منگلہ دیش کٹھے ہو جانا ایسے آلہ دیش دنیا تو چلا گیا آن جی اے ہیرو ہے قوم دا بلے مارناڑا ہیرو نہیں ہوں دا آن جی اے ہیرو ہے دسو قوم نو بھا ایک منٹیج جو نے جا سانو ٹی وی تے بلاو اسی دسیے کنے کنے ٹینکا تھلے سر دیتا ہندویاں کیوں نہیں دیتا امریکیاں کیوں نہیں دیتا محمد اربی دے شیران ٹینک تھلے کیوں سر دیتا کیڑی شاہر بے کیوں نہ سر دیتا اے گلنا ٹی ویاں دے کراو نا مذاکرے کرن دی لوڑے کہ ہماری چونکہ ایسے تھا تو پینٹھ میں ایسے تھا تو اکتر میں ایسے تھا تو چورتر میں ایسے تھا تو دوہزار میں ایسے تھا چبلو اے سارے چبلن یہ ادھو نا سارا دے جنٹن جیڑے ٹی ویاں دے بے کے اپنے ملک دے خلاف بک بک کرنے ہاں جی غدار انے کدی کہنے ساڑی فوج انجے تھے کدی کہنے پولیس انجے تھے کدی کہنے ساڑا ملک انجے تھے کدی کہنے یہ تھے تیڑ مہنگایا تھے کدی کہنے بجلی مہنگی اے سارے بک بکارے کر دیں یہ ادھو نا سارا دے کو پینٹھ آہ جی تھے کھاندن بے کے تو رہے ایک بار انڈیا سارے انہوں نہیں تو میں انہوں دے ہو ڈنڈا میں ہیں سارے انہوں چکائیں تھے سارے میں فوجی انہوں کہنے ہوں نا جی اچھ کہو چھے میری ایک تقریر کرا دے ہو جی فوجی بغیر اصلے تو ننس ہے نا گال کرو یہ نا پیدل جہاں سری نگر چڑنا ہے کڑھا تو آڈی وڈ نکڑا سری نگر ہو نا اسے دن خالی کر دینا ہے جی اچھ کہو تو انہ نس انہیں ویکھنے ہی ہو دو ہیں جب تو سری نگر ہے نا جنڈا جا کے لا دینا ہے جنابو میں سچی یہ گل کر رہا ہوں ایک میری تقریر کرا ہو سہی انہوں تر یامج بھی کڑے لا دی دے آجدار یا جی لن ہٹو ہے اسی کتر اہو کہندے ہیں جسی جان دے ہیں جان دے ہیں جاؤ جاؤ نکڑ جاؤ پاڑا نو یہ کڑھا تھلے ہوئے اسی اترکے نکڑے تھلے ہوئے پاڑا نو ہی لمیاں پی جانے لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ غلاموں کا یہ مسلح ہے کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلماء کو غلامی کی عدد اس واسطے این غلاموں کا یہ مسلح ہے کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلماء کو غلامی کی عدد کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقاماتِ بلاند اے کتنا بڑا مقام ہے جی ایک منٹ ایک پنچ آس اٹھ دینا چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار اے گلے ایم ایم عالم جدو گئے اگلی بھی گل کر جام تو جو زیاء الاغدی زنانی سی انہیں ایم ایم عالم نو کیا تھے ائر مارشل انور شمیم انہ دوان زنانیہ نے کیا ایم ایم عالم نو کے جہاد لے جا کراچی تو میک اپ دا سمان لیا انہیں کہا اللہ دین دا چراغیں میں پاکستان ٹھیک کر دے میں کہا جلے آ اسلام وڈی کےڑی پاورے تو اللہ دین دے چراغ کی کر سگد عمر بن عبدالعزیز مسیطیوں چل کے گھر گئے سندھے اسلام نافذ ہو چکے سی اللہ دین دا چراغیں دی لوڈ نہیں رہ جاندی اے بکواس کر دا سینہ زیاء الاغ کہنے میں ملک دے علاق کے ہی ٹھیک کر دے میرے کو اللہ دین دا چراغیں میں کہا تیرے کو منافقت ہے چراغ ہوں دا تو دو سالچ عمر بن عبدالعزیز دور عمر واپس لے آیا ہاں تو یارہ سالچ ایک اسلام دا کم نہیں کر سکیا کہ لیا تو ایک دن نہیں سارے مسئلے ٹھیک ہو جاندی ہو بے محمد عربیدہ غلام انہیں جناب زیاء الاغ نے انہوں ریٹائر کر دیتا اے میں معلوم زبردست تھی انہیں کہا تُو میری زنانی دی گل نہیں مننی اے وینار کارنامہ زیاء الاغ تھا جڑا بڑا کہتے ہیں امیر المومنین سی بہرحال اے تے ایک دوسرا موضوع ہے میں اس تے بیاباس ہی نہیں کرنا چاہتا انہیں جڑے کارنامہ سر انجام دیتے ہیں ایم ایم عالم جد 1978 گیا نا کراچی خطاب کرن تو نوجوان ہیں منڈج میں آج انہیں کسی نے سوال کر دیتا ہے ایم عالم کو یہ ایج اوٹھے ایک منٹج بات سے جنگی جہاز کے مٹھایا اے کوئی ہلوہ سی بھائی موڑ ایک منٹج پانچ نوالے مو جنہیں پہنے علوے دے تے تسی پانچ جہاز ڈہا دے تے تو بھی جنگی جڑے شوٹ اینج پڑ دیں تے اینج پڑ دیں تسی ایک منٹج پانچ جہاز کے انڈہائے لکھا سلام ہوئے ایم ایم عالم تو شکر دس گیاں میں کیاں بہت بڑا ایسے تھا تو مجھے چونکہ تربیت ایسی ہوئی تھی تو چونکہ ایسی ہوئی تھی تو چونکہ ایسی ہوئی تھی ایم ایم عالم سچی گل کی تھی وہ نے کہہ جہاں تو میں جہاز لے کے اٹھے آنا تو میں آپڑی اکھ نہ رکھے اللہ دے فرشتے میری مدد وستہ آرہا لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 چونکہ انہیں کہا میرا تو نائی ہویا فرشتے نے انجان کی تک ہے کوئی چلے تو صحیح نہ یا رہ جہاز لے کے یہ فرشتے نہ آن تو پھر گل کرنا کیا ہوں جنہا کوئی جہاز لے کے چلو تو صحیح نہ سری نگر وال بڑی ہو گئی چل پا وہ آ رہے ہیں موڈی بیچاری کی کیا ایسی یہ تھی ٹرامپ جنہوں اپنی دید ہی غیرت دا نہیں پتا انہیں سانو غیرت سے کھاڑی تو میں گلہ ہی نہیں کرتا بہت ساری ہیں چونکہ سارے بچے حیادارا پیو پتران دے درمیان کچھ نہ کچھ پردے رہنے چاہیے دن گلہ میں اسی لکھا گلہ یا نہیں بیان کر دے کیونہ سانو پتا جو کوئی یورپی چوندہ ہے جو کوئی یورپی گندے ہیں جتنے غلیز ہیں جتنے یہ تو صرف بندر خنزیر اس واسطے نہیں بڑھ رہا ہے کہ میرے آقا دی وجہ ہے بس حضور دی رحمت یہ حضور دی وجہ ہے ہو نہ یہ پھول تکبلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبضِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں کو سہار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر براکش کے بیعوان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے حضور دینا حضور دینا حضور دینا پیار کرنے انہیں وہاں پیار کرنے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنے حضور دی گلہ وے مومن دا سینہ دا سے عمل دا سے آشکی رسول جا رہا ہے سمجھے پوش پوش کی حضور دینا پیار نہیں کرنا لاؤ جی میں اتنی لمبی توانڈال گفتگو کر شدی بہت لمبی ہو گئی سمجھے ویسے توانڈی طبیعت انج بھی یہ کہ میں ساری رات بھی لگا رہا ہوں میں نے پتہ میں کرنے نہیں ویسے توانڈال گال کر رہا ہے تاکہ دنیا بیٹھے ہوئے جڑے انٹرنیٹ سن رہے ہیں نا بچے کتنے سن رہے ہیں تین چار سو ہے تین چار سو بندہ جیڑا سن رہے ہیں نا پوری دنیا اس ویڑے بھی بیٹھے ہاں جی پتہ نہیں کہڑا کے بچارے انہوں نے سون دا ٹائم ہے اپنے کام دا ٹائم ہے پھر بھی وہ سن رہے ہیں تو انہوں نے میں دس نا ہے چاندہ میں شیروت توسی اتھے تکڑے رب ہو سی اتھے تکڑے ہیں اور دنیا نے دس دے وہ کہ تاریخ لبی یا رسول اللہ جیڑا کام شروع ہے نا اقبال کہہ گیا کہ نکل کر سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا اسلام دو سپرم پاور جنہیں ڈھائیاں سننا اقبال کہندہ سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشی آ رہا ہے اقبال کہندہ فرشتے کہہ رہے ہیں پھر مسلمان آنے ہیں پھر آنے ہیں پھر ٹرامپ نو پتہ لگنا ہے سنا ہے یہ کدس فرشتے ہیں اقبال کہندہ میں سنیا کہ وہ شیر پھر اشیار ہوگا اور وہ شیر اس وقت جو اشیار ہو رہا ہے وہ تاریخ لبائک یا رسول اللہ کبالے کسے بندے دا فون آنا ہو ساری رات لوگ جاں دے رہا دیں اچھا جی اس ٹیم انہوں نے مجھے ٹیم دی ہے تو آنو یہ پتہ نہیں جدو آزان ہون دی اس پر اٹھو نہ پہندے فون واسطے ساری رات جاگ دے رہا دے ہو کہ میرے رشتہ دار وہ تو آنو نہیں پتہ کدھا اعلان ہون دے بس کرو بڑی ہوگی مسجدہ بھر دے ہو سب تو بد مزمہ نو ایک کو اطراز سنیاں تے اے نمازہ نہیں پڑھ دے تُسی اے دبا دھوئی دے وہاں ذرا سارے وہاں جی اے ایمان کر دیں جی سنی نمازہ نہیں پڑھ دے تُسی پڑھ کے دس ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب عقل و دل و نگاہ کا پرشدِ افرالی عیش عشق نہ ہو تو شرو دید بدقضہِ تصورات صدقِ خلیل بھی عیش اور صبرِ حسیب بھی عیش مارکہِ وجود میں بدروں نیل اٹھو یارا نماز پڑھے کرو مسیطان تنگ ہو جان اے مسجد اور پلاٹ ایک لینہ پوے اتنے نمازی آجا تُسی جی دن اے دھوڑا دھو دے تب پاکستان ان تبدیلی آجا نماز اینج پابندی نال پڑھنی ملک الموتوی آئے نے کہا جناب ٹھہر یہ نماز کا ٹائم ہے نماز تو پڑھنے دے ہم کیوں جی قبر جاؤ تو کرو جی ہونے پڑھ کے آئے مر کے پہنچا ہوں نماز نہیں چھڑنی چھلے کیڑا یا دی پریشانی گارتان نماز اس دن پڑھنے ہی پھر جی دن اکھ بند ہونتے آئی اس دن پھر کی جا گیا تو کی جا گیا اس دن پھر کی جا گیا دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے مو افسوس کے بعد مرنے کے آئی ہے یا مجھے اس دن لوگ اوہے اس دن تیرا دل کرنا ہے کیا آئی ہے اس دن آج کرو اٹھو جناب پڑھا سٹھو پڑھا نماز پڑھنی ہو جناب اٹھو چلے نماز پڑھئیے جناب کامنوں کا وڑھا پڑھئی ہو گئی دکانوں کو شٹر تلے کر دے ہو ہم نے کہا شٹرا اور تو رازے کے میں اس والد جا رہا ہوں جا رہا ہوں سیر ہے کوئی کام کرو بدلو اپنے آپ نے ہزی تقریرہ کار کار کے پتنے کتنی زندگی ہے کوئی ساڑی تقریرہ کوئی اثر تلو نوجوانہ نہ مسیطہ برجان دنیا تے تبدیلی تے اثار آ جانے کیوں جی یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ازار سجدوں سے بھی آدمی کو دیتا ہے نجان یہ تو موضوع میں بہت سارے چھیڑ دیتے ہیں نماز آج تے بعد نہیں چھڑنی پتہ ہے غزوہ خندہ کے جو حضور دی ہیں ترہ نمازہ رہ گئی ہیں چوتھی نماز حضور نے سرگی ویڑے نار پڑی ترہ ویڑا ملا گئی زور بھی حضور دی رہ گئی قضا ہو گئی اثر بھی قضا ہو گئی مغرب بھی قضا ہو گئی اور میرے آقا نے پتہ ہے کتنی جلالی دعا فرمائی حضور نے فرمایا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَكُبُورَهُمْ نَارًا یا اللہ اِنہ دیاں قبران تے نا دے گھر اگنا بھر دے اِنہ سانو دیگری دی نماز نہیں پڑن دیتی ایک معمولی ہے حضور نے دعا فرمائی اتنی ڈاڑی تجیڑا مومن نہیں پڑ دا ہونے حضور تے کی گزرتی ہونے پھر حضور نے سرگی جا کے اشاہ دیئے پہلے ترہ ویڑے نمازہ حضور نے جماعتنار قضا کروائی تکھنڈی آواز چل رہی سی کسے صحابی نہیں مینے کہ حضور پانی ٹھنڈا ہے صویرے پڑھ لامنگے دھپ نکڑے گی آج شادی پڑھا دے اور صویرے قضا کر حضور نے اسے ترتیب نہ حضرت عزیفہ بن یمان فرمان دن اسی پھر بھی سو گئے حضور نماز پڑھ دے رہے عزیفہ بن یمان فرمان دن حضور نے چادر بھی میں نے دے دیتی فرمایا تسیہ نار کہنے حضور نماز پڑھ دے رہے میں نار لیٹر ہے حضور نے چادر میں نے دے دیتی فرمایا تیرے کپڑا کوئی نہیں آیا لے کے سو جے فرما دن جاتا صبح دن نے ٹائم ہویا حضور نے فرمایا اٹھو بھئی اٹھو صبح دن نماز پڑھ دی اٹھو کھڑے اٹھو یا را کی کر دے ہو تسیہ نماز پڑھ دے کرو اے بڑا گلہ ہے ساڑے تے اس گلہ نو دھو دے ان سننی ٹھیک ہے جی ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بالکل اے بات اللہ دے گارج غلط بیانی نہیں کرنے آپ نے دل کو لو پچھو مولانا گال ٹھیک کی تھی تا پھر نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے ہار سورت اچھ نماز پڑھنے رہے گا آیو ہی ان کا لاؤ جی پچھلے سال سوہ گھنٹہ اس واری ڈیٹھ گھنٹہ ہو آج ستائی غزوات دے نا لاؤ جی پیر صاحب نے نہیں لبائی 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 اچھا کیتا ہے تو اسی یاد کرا دیتا حضرت امام زین اللہ بھی دین فرما دیں ساڑھے گارج حضور دے ستائی غزوات انج پڑھائے جاندے سن جو میں قرآن مجید پڑھائے جاندے سن کنہ دے گھر مولا علی دے گھر اور پڑھان دے خود مولا علی سن لاؤ جی پہلا غزو شریف مہا جی مولا علی دے گھر پہلا غزو شریف غزوہ ابوا ابوا وَيُقَارُ لَهُ وَدْدَان اس کو غزوہِ وَدْدَان بھی کہتے ہیں پھر غزوہِ بُبَاد پھر غزوہِ صَفَوَان وَحِيَ بَدْرُ الْأُولَى لِتَلَرْبِقِ قُرْزِ ابنِ جَابِر اے لمبی تفصیلیں سُمَّا غزوَةُ الْعُشَيْرَى سُمَّا غزوَا بدرِ الْقُبْرَى پھر اجڑت جنگِ بدر ہوئی اس تو پہلے اتنے ہو چکے سن سُمَّا غزوَةِ بَنِ سُلَيْم اور سُمَّا غزوَةِ سَوِيق سُمَّا غزوَةِ غَطْفَان سُمَّا زِيْقَرَد اور سُمَّا غزوَةِ بَنِ كَانُ وَقَا سُمَّا غزوَةِ عُود سُمَّا غزوَةِ حَمْرَاُ الْأَصَد سُمَّا غزوَةِ بَنُوْنَزِير سمہ غزوہ بدرت الاخیرہ بدر جنہ کیسی اندہ سالہ سے فیران ہے حضور تشریف لے گا سنہوں وہ نہیں سنائے آج سا جی وحی غزوہ تو موہد ہے وہی غزوہ دومت الجندل غزوہ بنی مستلق وحی المرحسی اس کو مرحسی بھی کہتے ہیں سمہ غزوہ خندق سمہ غزوہ بنی قریضہ سمہ غزوہ بنی لحیان سمہ غزوہ حدیبیہ سمہ غزوہ زی کرد یہ پیچھے ہو چکیا نہیں وہ دوسرا ہے سمہ غزوہ خیبر سمہ غزوہ ذات الرکا صحابہ دے جتیاں کوئی نہیں پھٹ گئی ہیں سن تے پھر صحابہ کپڑے ٹاکیاں اپنے پیرانال بنی ہیں سن رکا انہوں کہیں دے کپڑے انہیں ٹکڑے زخمی ہو گئے پیر آجھا جی سمہ غزوہ عمرت القضاء سمہ غزوہ فتح مکہ سمہ غزوہ ہونین سمہ غزوہ فتح آہ طائف سمہ غزوہ تبوک سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہہ molt